تھانا پرباری ندانٹ پر لگے رشوت کے آروپوں کے بعد شہر میں ویجلنس کی حل چل بڑھ گئی ہے اس دوران ویجلنس کی ٹیم نے آروپی کے دورہ برامت کی گئی کار سے 84 میلی گرام چٹہ بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ویجلنس ٹیم دورہ آروپی بنائے گئے تھانا پرباری ابھی بھی پولیس کی پہنچ سے باہر ہیں گھٹناک کو ہوئے 48 گھنٹے سے ادھک کا سمیں بیٹھ جانے کے باوجود ٹیم کے ہاتھ کھالی ہی ہیں اس بارے میں ڈی ایس پی ویجلنس لالمند شرما نے بتایا کہ ملی سوچنا کے ادھار پر نداؤن تھانا پرباری کو 25 ہزار کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑنا جانا تھا تو آروپی نے ایک نیجی گاڑی سے ویجلنس ٹیم کو ہی کچلنے کا پریاز کیا آروپی ادھکاری پر بھارتی دنڈ سہیتہ 307 میں بھی معاملہ درج کیا گیا ہے وہیں نشیلے پدارت جو گاڑی میں جانج کے سمیں ملے ہیں اس پر این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اور معاملے کی گہنتہ سے چھان بین کی جا رہی ہے ڈیناک اکی دسمبر 2021 کو ہمارے پاس سکاہیت کرتا نے سکاہیت دی تھی کی اس کی دیدھارو پسوں کو لے جانے والی گاڑی کو نداؤن سے کرس کرانے کی ایوز میں ایسے چو تتکالی میں ایسے چو نداؤن انسپیکٹر میریز رانا اس سے پچیس ہزار پہ کی رشوت کی مانگ کر رہا ہے جس پر ہم نے بیجلینس میں مقدمہ بیس کر کے اس پر کاروائی کے لیے جب ٹیم بھیجی تو اس نے سکاہیت کرتا سے پچیس ہزار روپے لینے کے بعد جب اس کو بیجلینس ٹیم نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے بیجلینس ٹیم پر گاڑی چڑھا کر کے چڑھانے کی کوشش کی اور موقع سے بھاگیا تھا جس پر اس کے خلاف دھارا 307 یپسی کی انترگرد تھانا نداؤن میں ہی مقدمہ بیس کر رہے گیا ہے کچھ سمیے بعد اس کی جس گاڑی میں وہ بھاگا تھا وہ گاڑی ایک لاوارس جگہ پر لاوارس شواصتھا میں پائے گئی تھی جس کی تلاسی ایف ایس ایل ٹیم منڈی نے پچھلے کل یعنی 22 دسمبر 2021 کو لی تھی تو اس کی تلاسی کے دوران اس کے پرس میں سے کچھ کڑیاں جو چٹا معلوم ہو رہا تھا وہ برامد ہوئی تھی ایس وند میں ڈیڑ پی ایکٹھ میں ڈی بے ایکٹھ میں � Three Nickel ملے گا تو ملے گا تو ملے گا تو ملے گا اسے پچیس ہزار کیل کبری کی جائے